تب ہی انہوں نے دوبارہ جب میں ان کو بولا کہ صرف اسٹیڈ کر دیجئے جب یہ ایک فائرنگ ہوا دونوں طرف سے تو وہاں سے ساید جو ٹاپ تھا ٹائگر ہیل ٹاپ ماتر پچاس یا ساٹھ میٹر رہا ہوگا تو جو ٹاپ پر دسمن بیٹھا تھا انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی سینہ یہاں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے ہمارے اوپر اتنی بھاری تعدات میں گولہ بھاری شروع کیا کہ ہم ایسی پرستیتی کے اندر آ چکے تھے کہ ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں تب بھی ہمارا ہیڈ سوٹ تھا اور ایک قدم ہم پیچھے رکھتے ہیں تب بھی ہیڈ سوٹ یعنی موت نشچت تھی یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ آج جندہ نہیں بچنا ہے تب ہی ہم نے سب نے ایک ساتھ ایک دڑھ سنکلپ کیا کہ مرنا تو ہے لیکن مرنے سے پہلے جتنے زیادہ سے زیادہ ہم پاکستانیوں کو مار سکتے ہم ماریں گے اور موت کی پرواہ کیے بگر ہم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ان کے مورچوں میں اندر جہاں پر ان کی ڈیڈ بوڑیاں تھیں ان کی مورچوں میں جا کر گس گئے ان کی ڈیڈ بوڑیاں کو باہر نکالا اور وہاں سے ہم نے فائرنگ شروع کیا صبح ساڑھے پانچ بجے ہمارا ان کا فائرنگ شروع ہوا دن کے لگ بگ دس ساڑھے دس بجے کا سمیں تھا تب تک اتنا فائرنگ ہوا کہ ہمارا دھیرے دھیرے آمنیشن بھی ختم ہوتا جا رہا تھا پھر ہم نے ایک ایک نیا پلان بنایا کہ اب جو آمنیشن ہمارے پاس بچا ہوا ہے اس کا استعمال ہم تب ہی کریں گے جب دس من بلکل ہمارے نزدیک آئے گا یا اپنی جان بچانے کے لیے اب ہم اس کا استعمال کریں گے پیچھے سے کوئی سپلائی نہیں تھی پیچھے سے کوئی سپورٹ ہمیں نہیں تھا بلکل کٹ آف ہو چکے تھے تو ہم نے اچانے کے ایک دم سے فائرنگ بند کر دیا دس من نے سوچا کہ یا تو ان کا امنیشن ختم ہو گیا ہے یا یہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں آج بھی یاد ہے کہ اس دن بلکل موسم ساپ تھا دھوپ کھلی ہوئی تھی دن کے لگ بھگ گیارے ساڑے گیارے کا سمیں رہا ہوگا پاکستان کے دس بارے سینک صرف یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہاں پر ہندوستان کے سینک جندے ہیں یا مر گئے ہیں جندے ہیں تو کتنی سنکھیاں میں ہیں لیکن ہم نے بھی اپنے آپ کو پورا کوڈینیٹ کیا ہوا تھا الگ الگ پتھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں ایک ساتھ فائر کھولنا ہے اور تب کھولنا ہے جب ہمیں لگے کہ ایک بھی سینک دسمن کا بچ نہیں پائے جب وہ بلکل نزدیک ہمارے آگے اور ہمیں لگا کہ اب ان میں سے کوئی بچے گا نہیں تب ہم نے ایک دم سے فائر کھولا ان میں سے ساید ایک دو بچ گیا باقی سارے کی سارے مارے گئے جب جو ایک دو بچا تھا انہوں نے اوپر جا کر کے بتایا کہ ہندوستان کے آٹھ یا دس سینک ہی نیچے موجود ہیں ساتھیوں within 30 منٹ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تیس سے چالیس پاکستان کے جوانوں نے دوبارہ سے حملہ بول دیا اتنا جبرجست ان کا حملہ تھا ان کے پاس جتنے بھی ہیوی ویپن تھے تمام کا انہوں نے ہمارے اوپر بمبارمنٹ شروع کیا اوپر سے پتھر فینکتے ہوئے نیچے کی طرف اللہ و اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے طرف بڑھتے رہے لیکن ہم نے فائر نہیں کھولا پھر اور نزدیک آئے تو گرنیڈز فینکنے شروع کرے تاکہ فائر کھولے لوکیشن پتا چلے اور ایکجیکٹ اسی لوکیشن کے اوپر گولہ گرائے جا سکے لیکن ہمیں فائر نہیں کھولا جب اور نزدیک آتے رہے تو ہمارے پاس ایک لائٹ مسین گنت الیم جی وہ ان کو دکھائی دے گئی جیسے ہی ان کو وہ ویپن دکھائی دیا انہوں نے ترانت اس ویپن کو نسانہ بنایا اور اس کے اوپر خط گولہ فینک دیا وہ ویپن ہمارا ڈیمیج ہو گیا ویپن کو چلانے والے بھی نئے جوان تھے ان کو جب پتھر آ کر کے لگے تو جو ہمارا ٹیم کمانڈر حوالدار مدن جو کی ہمارے رائٹ سائیڈ والے جو مورچے کے اندر بیٹھا ہوا تھا ان کی طرف بھاگئی میں بھی اس الیم جی کے جسٹ بھگل والی پتھر کے پاس میں بیٹھ کر کے فائرنگ کر رہا تھا تب ہی مجھے میرے ٹیم کمانڈرز نے مجھے آدیش دیا کہ اس لائٹ مسجین گن کو اٹھا کر کے میری طرف فینک ان کے وہ آخری سبت تھے کہ بولا یوگندر اس الیم جی کو بھیج دے کیونکہ آج یہ ویپن ہی بچا سکتا ہے باقی آج دنیا میں بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی فائر پاور اتنی زیادہ تھے کہ دوسمن نزدیک نہیں آسکتا تھا میں نے اٹھا کر کے جیسے اپنے اس لیڈرز کے پاس فینکا میری نجریں اوپر کی طرف گئی تو جن پتھروں سے ہم فائر کر رہے ہیں انہی کے اوپر سات پاکستان کے سینک کڑے ہوئے میں ترنت اپنے ٹیم کمانڈر کو بولا سریے تو نزدیک آگئے ہیں کہاں پر ہیں سریے کڑے ہیں ان کو ساید میری آواز سنائی دے گی اور انہوں نے سیدھا اوپر سے گرنیٹ فینکا تو ایک میرا نام کا دوسرا یوگندر شنگ یادہ ہو تھا وہ میرے پیچھے کی طرف لیٹ کر کے فائرنگ کر رہا تھا دونوں کے بیچ میں آ کر کے گرنیٹ فٹا اس کی انگلی یہاں سے کٹ گئی جس کو چوٹ لگتی ہے چوٹ کا جو اس کا درد ہے اس کا آبھاس اسی کو ہوگا اس کو لگا کی اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے اس نے ایک دم سے چلایا میرا ہاتھ کٹ گیا میں پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھا ان کو آسواسن دیا مکہ ہاتھ نہیں آپ کی انگلی کٹی ہے ان کو فسٹڈ دیا تو وہ ساتھ پھوٹا جوان تھا سب ہی نے بولا کہ آپ فائر نہیں کر سکتے آپ ایسے کرو نیچے کی طرف کود کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچو اور نیچے سے امنیشنز کو فینک پوری طاقت سے فکوا تاکہ وہ ہمارے نزدیک تک آ جائے اور ہم زیادہ دیر تک لڑ سکیں لیکن اس ساتھی نے منے کر دیا کہ بولا میں نیچے نہیں جاؤں گا بولا جینا ہے تو تمہارے ساتھی جینا ہے اور مرنا ہے تو تمہارے ساتھی مرنا ہے یہ ابھی کتابوں میں صرف پڑھا تھا صرف کتابوں میں پڑھا تھا لیکن آج دیکھنے کو ملا ہم جیسے نئے جوان اپنے ان ساتھیوں سے اتنے پریریت ہوئے کہ آج ایک سینک جو اپنے جیون کو بچا سکتا ہے وہ ہمارے لئے اپنے جیون کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں تو ہم جیسے نو جوانوں کے اندر وہ طاقت ان سینکوں نے دی اور پھر جیسے ہی اس نے بولا کہ میں اور کچھ نہیں کروں گا کم سے کم بیٹھ کر کے تمہارا امنیشنز تو بھروں گا میک جین تو بھروں گا اور تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا حوصلہ اپ جائے کروں گا وہ پلیٹون حوالدار جو ہمارا جو ٹیم کمانڈر تھا اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے تب ہی ہمارا ایک ساتھی جس کے اوپر دو طرف سے پاکستان کے سینکوں نے ایک دم سے فائرنگ کھول دیا تو ایک میرا جو ٹریننگ کا ساتھی تھا ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ ٹریننگ کیا تھا ہم دونوں کو جو ٹیم کمانڈر نے بولا کہ آپ دونوں دوڑ کر کے اس کے پاس چلے جاؤ اس کی ہیلپ کیجئے جیسے ہی میں نے وہاں سے قدم بڑھائے اس کی طرف ساید ان کو میرا جو مومنٹ ہے وہ نجر آگیا انہوں نے اوپر سے ایک گرنیٹ فینکا اور آ کر کے گھٹنے کے نیچے وہ گرنیٹ کا ٹکڑا لگا تو جیسے میں کھڑا تھا کھڑے کے کھڑے نیچے گر گیا مجھے بھی آباس ہوا کہ میرا گھٹنے سے پیر کٹ گیا ہے لیکن جیسے ہی میں نے کچھ اپنے آپ کو اچیت عوستہ میں ہونے سے پہلے ہی میں دیکھا مکہ جل دیکھتا ہوں پیر کٹا ہے کی نہیں میں نے اسے ہاتھ مارا تو پیر تو ٹھیک تھا لیکن بلڈ نکل رہا تھا خود اپنے آپ کو وہاں پہ فسٹیڈ کرنے لگا جیسے ہی فسٹیڈ کر ہی رہا تھا تب ہی ایک اور گرنیٹ آگے جا کر گھرا اور اس کا ایک ٹکڑا ہے وہاں سے پورا یہاں سے پورا کٹ گیا تھا اس کو کٹنے سے پورا چہرہ سن ہو گیا مجھے دکھائی ہی نہیں دیا وہاں دیر تک آنکھیں کھولتا رہا لیکن کچھ بھی دکھائی نہیں دیا اور لیکن جب آنکھیں کھلیں تو اوپر سے نیچے تک لہو لوان اور ناکھ سے کھون کی دھار بھی رہی تھی وہاں پہ دیکھا تو پاکستان کے سینکوں کا وہ سلیپنگ بیک وہاں پہ پڑا ہوا تھا اس سے کافی دیر تک بلڈ کو ساپ کرتا رہا لیکن بلڈ بند نہیں ہوا پھر رینگتا ہوا اپنے اس ساتھی کے پاس پہنچا اور پہاڑی سے پیٹ لگا کر کہ اپنے ساتھی کے بالکل ٹھیک سامنے بیٹھ گیا اور میں نے اپنے اس ساتھی سے بولا کہ سر مجھے ہاں پہ فرسٹڈ کر دیجی کیونکہ اگر وہ نہیں ماریں گے میں خود مر جاؤں گا اتنا بلڈ نکل رہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولا پہلے اس کر فائر کر تو میں اپنا ویپن لے کر کے فائر کرنے لگا ساتھی ساتھ اپنا جو جو وہاں پر بیٹھنے کے لیے مورچہ بنانے لگے پتھر رکھنے لگے چاروں طرف سے پھر میں فائر بھی کر رہا اپنے ساتھی کو دیکھ بھی رہا تب ہی انہوں نے دوبارہ جب میں ان کو بولا کہ سر فرسٹڈ کر دیجئے انہوں نے اپنی فلڈ پٹی ایسے نکالی اور یہاں سے ایسے کیا تھا یہاں پر آ کر کے ان کو گولی لگی اور وہ ایسے کرتے کرتے پیچھے کی طرف جیسے لیٹ تکے میں اس کا ہاتھ پکڑا سر کیا ہوا لیکن ایک سبت بھی نہیں بولی تب ہی میری بگل میں جو میرا ساتھی تھا جو میرا ٹریننگ کا بھی تھا میں اس کو بولا ان انترام سر کو تو گولی لگی ہے بولا کیا اس جوان نے بھی صرف کیا سبت بولا اور اس کو آ کر کے سینے میں برش لگا وہ بھی آ کر کے میرے پیچھے کی طرف لیٹ گیا تب ہی میں اپنے ٹیم کمانڈر کو بولا سر ہمارے دونوں سینک سہید ہو چکے ہیں دوستو صرف اتنا ہی میں بتا پایا تب ہی اوپر سے اللہ و اکبر کا نعرہ دیا اور اس طرح سے آ کر کے ہم کو گھیر لیا وہ ایک ایسا منجر ایسا پل کہ ایک ہی چھن کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا ہمارے ساتھ ہی مر چکے تھے میں بھی ان کی طرف سے مر گیا تھا پاکستان کا ایک جو عدیکاری تھا اس نے آ کر کے بولا اپنے سینکوں کو ان کو ریچیک کرو ان میں سے کوئی جندہ تو نہیں ہے تو میں بےہوس تھا لیکن اتنا بےہوس نہیں تھا کہ ان کو سننا سکوں یا ان کو دیکھنا سکوں سن سکتا تھا دیکھ سکتا تھا پاکستان کا ایک جوان آیا سولجرس آیا اس نے آ کر کے ایسے گولیاں مارنے لگا تو جب میرے سامنے والے ساتھی کو اس نے سینے کے اندر گولیاں ماری تو ڈیڑ بوڑی ایسے اچھلتی تھی پھر بگل والے کو مارا تو میں بھی اس طرح سے ایسے پڑا ہوا تھا اور اپنے آپ کو پون روپ سے سمر پت کر دیا تھا یہاں اس نے جب آ کر کے برشت مارا اس میں گولیاں ماری پھر پیر میں ماری میں دیکھ رہا ہوں کہ دھواں نکل رہا ہے لیکن اس سمیں کوئی دھرد ہی نہیں ان کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی بھی جندہ نہیں ہے بہت گالیاں دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا ہمارا جہاں سے ہم رات کو حملے کرنے کے لئے چلے تھے وہاں پر ایک ایم ایم جی میڈیم مسین گن لگا ہوا تھا اس ٹائگر ہل کی بگل میں ایک مسکو گھاٹی تھی جہاں پر پاکستان کی سینہ کا ایک بیس کیمپ تھا وہ ایم ایم جی اس پوشٹ کو تھوڑا سا ہٹ کر رہی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اس پوشٹ کے اوپر بھی حملہ بول دیا جائے اور انہوں نے جیسے وہ میسیج اپنے اس بیس کیمپ کو دیا تو ان کی آواز اس میسیج کی آواز جیسے میرے کانوں تک پڑی تو مجھے لگا کہ آج میرے ساتھی یا میری ٹیم پوری ختم ہو جائے گی تب میں نے اوپر والے سے ایک ہی پراتھنا کری کہ مجھے اتنی جندہ رکھ دے کہ میں اپنے ساتھیوں تک سوچ نہ پہنچا دوں ساتھیوں بلکل ست ہے نسوار تبھاؤ اور سچی اس ردھا سے کی ہوئی پراتھنا کبھی بیکار نہیں جاتی اس ورسکتی ساتھ دیتی ہے اور تب ہی اپنے آپ میں ایک determination ایک درسنقلپ کیا اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری چاہے میرا ہاتھ پیڑ دونوں ہی کٹ کر کے کیوں نہ لے جائے میں اپ تک بھی نہیں کروں گا اور میں جندہ بھی رہوں گا اسی درسنقلپ کی بدولت آج آپ کے سمک بھی میں کھڑا ہوں انہوں نے لاشت میں بولا کہ ان کے ویپن اٹھا لو پھر بھی ان کا ایک جوان بھوٹ کی ٹھوکریں مار رہا تھا دوسرا ویپن اٹھا رہا تھا تیسرا گولیاں مار رہا تھا آ کر کے ایک ایک کر کے ہم سبھی کو ایسی گولیاں ماری پھر میرے ساتھی کو ماری بگل والے کو ماری تو میرے پھر بھی باجوں میں پیر میں جانگ میں گولی ماری اور لاسٹ جب اس نے بیرل جب سینے کی طرف کری تب مجھے لگیا اب نہیں بچے گا لیکن کہتے ہیں کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکیں کہ جب تک موت نہیں آئے اس کو کوئی مار نہیں سکتا تو اس پہاڑی میں چلتے چلتے پوری پینٹ فٹ گئی تھی تو یہاں پہ پرس رکھا ہوا تھا پرس میں کچھ گلٹ کے پانچ پانچ روپے کی سکھے تھے اور جب اس نے گولی چلائی تو اس آئے سکھوں پہ لگی اور ریکوچٹ ہو گئی لیکن اس گولی کے دھکے سے مجھے خود آبھاس ہوا کہ یار میں مر گیا ہوں اگلے ہی پل پاکستان کا سینک آیا اس نے آ کر کہ میرا ایکی فورٹی سیون اٹھا کر کہ جب واپس مڑا تب میری آنکھیں کھلی اور مجھے لگا یار میں تو جندہ ہوں تب ایک انتران آتمہ کی آواز آئے کہ بول ابھی تک نہیں مرا تو اب مرے گا بھی نہیں میرے پاس ایک ہینڈ گرنیڈ بچا ہوا تھا میں نے دھیرے سے اپنا ہینڈ گرنیڈ نکالا اور اس کے اوپر ایسے فینک دیا کوٹ کے اندر ہڈ لگا ہوا تھا ہڈ کے اندر وہ گرنیڈ گرا اس نے ترنت پیچھے کی طرف مڑ کر کے دیکھا پیچھے تو کوئی مومنٹ تھا نہیں جب تک وہ گرنیڈ کو نکال پاتا گرنیڈ فٹ گیا اور اس کا پورا سر اڑ گیا تھا وہ آ کر کہ ہمارے اوپر ہی گرا اس گرنیڈ کے فٹتے ہی جو پاکستان کے دوسرے سینک تھے ان میں ایک دم سے کھل بلی مچ گئی بولا ان میں سے جندہ ہے لیکن جس نے تین بار گولیاں ماری ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جندہ ہے بولا جندہ نہیں نیچے سے فوج آگی ہے ان میں ایک دم کنفیوجن ہو گیا وہ ہی ایک سمیں تھا کہ میں کچھ کر سکوں تب ہی میں نے اس کی رائیفلز کو اٹھانے کی کوشش کری لیکن یہ ہاتھ تو میرا ہیلا ہی نہیں ایک ہی ہاتھ سے رائیفل اٹھائی اور آ کر وہاں سے ایک دم سے برشٹ فارنگ کیا ان میں تین چار پاکستان کے جوان وہیں پر مارے گئے ترانت اس ہی ہاتھ سے پلٹھا کھایا دوسرے پتھر سے تیسرے پتھر سے فارنگ کیا اور ان کو یہ دکھا دیا کہ یہاں پر ہندوستان کا اکیلا جوان نہیں بلکہ دوسری سے ٹکڑی اوپر آ چکی ہے اور وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تین چار میٹر تک رینگتا ہوا کبھی در سے کبھی اتر سے فائر کرتا ہوا آگے بڑھا تین چار میٹر جانے کے بعد دیکھا تو ان کے اوپر ٹینٹ لگے ہوئے تھے لیونگ ٹینٹ ان کا جو بڑے بڑے ویپنز تھے ان کا ڈیپلائیمنٹ وہاں سے بلکل نجار آ رہا تھا وہاں پر پورا جو ان کی انفورمیشن تھی پوری انفورمیشن کلیکٹ کی کیونکہ اس سمیں صرف ایک ہی جہن کے اندر چیز تھی ایک ہی پاگل پنچھایا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے اس پوسٹ کو بچانا ہے صرف ایک ہی چیز تھی وہ انفورمیشن لینے کے بعد میں باپس ہو رہا ہوں باپس مڑ کر کہ جب اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو مجھے لگا کہ میں ہو سکتا ہے کہ میری طرح کوئی میرا ساتھی بھی جندہ ہوگا ساتھی وہ جنون وہ انوارمنٹ کچھ آلاگی ہی تھا میں خود چلنے کے لیے مجبور تھا لیکن اتنی سامرد تھی میرے اندر اگر میرا ساتھی جندہ ہوتا تو اس کو کندے پہ ڈال کر کے نیچے لانے کی طاقت میرے اندر تھی آ کر کے ایک ایک سینک کو دیکھا کسی کا پورا سر فٹا ہوا باہر تھا کسی کا پورا سینہ فٹا ہوا پھے پڑے باہر نکلے ہوئے ایک ایک کو گود میں رکھ کر کے بہت دیر تک رویا بہت دیر تک روتے روتے پھر اپنا آپ کو سنبھالا کہ ہم ایک پوری ٹیم اس میسن کو اس ٹاکس کو اس لکش کو پرابت کرنے کے لیے نکلے لیکن اس میں سے ساتھ ہم اوپر آئے اور ساتھ میں سے میں بچا ہوں تو میرا بھی یہ دائت تو کرتب بے بنتا ہے کہ کھون کی آخری کترے تک اپنی اس لکش کو میں جرور پورا کروں ساتھیو دوستو مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ میں کس راستے سے اوپر آیا ہوں اور اب کس راستے سے نیچے جاؤں گا لیکن جیسا کہ میں آپ کو کہا اگر نسوار تبھاؤ اور سچی سردھا ہے تو اس ورسکتی ساتھ دیتی ہے سوچنے لگا کہ نیچے کیسے جاؤں دھیرے دھیرے سریر کے اندر پیڑا ہونے لگی یہ ہڈیاں نکل گئی تھی بہار تو جو آپس میں ٹکرانے لگی تو درد ہونے لگا اس ہاتھ کو ایسے باندھنے کی کوشش کری لیکن ہی ہاتھ بندھا بھی نہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ کٹ گیا اس کو توڑ کر کے فینک دیتا ہوں اس کو ایسے پکڑ کر کے میں نے جھٹکا بھی مرا لیکن یہ ٹوٹا بھی نہیں پھر اس کو اٹھایا پیچھے کمر پر فینکا بیلٹ میں پھنسایا اور پھر اچانک ایک ایسی سکتی جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس نے بولا بیٹا اس نالے سے نیچے کی طرف چلا جا میں کچھ بینہ کچھ سوچے سمجھے اس بتائی ہوئی سکتی کے راستے سے میں لڑک گیا نیچے کی طرف لڑکتے لڑکتے جب کافی نیچے پہنچا تو مجھے ایک دم نالے کے اندر ایسے گڑھا آگیا ایک ہاتھ سے پتھر پکڑ کر کے لٹکا ہوا تھا تب ہی میری نجرے نیچے کی طرف کئی اور میرے دماغ میں ایک دم سے آیا کہ یار تو پاکستان کی طرف تو نہیں آگیا میں نے نیچے کی طرف دیکھا تو میرے جو ساتھی اس بمبارمنٹ کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھ پا رہے تھے واپس ویڈرال ہو کر کے اس پوشٹ کی طرف چا رہے تھے ان ساتھیوں کو آواز دیا وہاں سے دوڑ کر کے سرینک آئے انہوں نے وہاں سے مجھے نکالا اور اوپر لے کر گئے گئے تو اس سمیں جو کنڈیسن وہ دیکھ رہے تھے میری ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ان میں سے یہ جندہ رہے گا لیکن ان کو میں نے آسواسن دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا صرف اس پوشٹ کو بچا لو اپنے ان ساتھیوں کو بچا لو وہ انفورمیشن جو ہمارے ٹیم لیڈرز تھے انہوں نے جو ہے کمانڈنگ آپسرز کو دیا کہ بولا ایسے ایسے اوپر سے ایک لڑکا بچ کر کے آیا ہے وہ ایسی انفورمیشن بتا رہا تھا اور یہ سمیں لگ بھگ دن کے ڈیڑھ یا دو بج رہا ہوگا فرسٹ ایڑ ہوا لیکن بلڈ بند نہیں ہوا سیو نے بولا اس لڑکے کو جلدی سے جلدی میرے پاس پہنچاؤ ساتھیوں پہاڑی پہ چڑھنا بہت آسان ہے لیکن اترنا بہت مسکل ہے اور وہ بھی کیجوالٹی کو لے کر کے مہاں سے اترنے میں چھ سات گھنٹے مجھے لگے لگ بھگ سات ساڑھے سات بجے کے آس پاس میں اپنے کمانڈنگ آپسر کے پاس پہنچا تو مجھے دکھائی دینا بلکل بند ہو چکا تھا اتنا کھون نکل گیا تھا سیو نے بولا بیٹا میرے کو پہچانتا ہے مجھے سر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دی رہا صرف آواز سنائی دے رہی ہے انہوں نے بولا میں آپ کا کمانڈنگ آپسر کرنل کشال چند تھاکر ان کو جہند کیا مجھے سب سردی لگ رہی بہت تیز انہوں نے اپنے جو ٹینٹ تھا ان کا لیونگ ٹینٹ تھا اس کے اندر مجھے لٹایا تین چارے سٹوپ جلوائے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی اتنے میں ہی ہمارا میڈیکل آپسر وہاں پر آئے انہوں نے جو ہے گلگوچ کی ایک بوتل پلائی تو سریر کے اندر تھوڑی سی اینرڈی محسوس ہوئی کمانڈنگ آپسر نے بولا بیٹا کچھ بتا سکتا ہے مہا سر بتا سکتا ہوں تب اوپر کی تمام انفورمیشن اپنی کمانڈنگ آپسر کو دیا انہوں نے بولا بیٹا ایک جوان کی ریکوارمنٹ بتا دو مہا سر جوان کی ریکوارمنٹ سری فیلڈ پٹی اور امنیسنس کی ہے کھانے کے لیے دوستو بہتر گھنٹے ہمیں ہو چکے تھے آدھا بسکوٹ کا پیکٹ ایک بڑی پیر نے ہم نے کھایا تھا سر بھوکی نہیں لگتی ہے سری پامنیسن ہمیں زیادہ سے زیادہ اور جوان کو فیلڈ پٹی دے دیجے باقی کچھ مت دیجئے اتنا کہتے کہتے پھر ڈاکٹر نے پتا نہیں کونسا انجیکشن لگایا پھر مجھے پتا نہیں میں کہاں پر ہوں تھوڑا سا ہوس آیا جب پہاڑی سے نیچے اترا تو بوٹ گھنچنے لگے لیکن بوٹ نہیں نکل رہا تھا کیونکہ بوٹ کے اندر بھی ایک گرنیڈ کا ٹکڑا انگلی سے پار ہو رکھا تھا پھر وہاں سے وہ نکال کر کے پھر پتا نہیں پھر تو تین دین کے بعد میں ہوس آیا دیکھا اوپر پنکھا چل رہا ہے پھر میں پوچھا میں ہوں کہاں پر پتا چلا نائنٹی ٹو بیس ہسپیٹل سری نگر اور وہیں پر مجھے پتا چلا کہ اسی رات کو میرے ٹیم نے دوبارہ سے ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر اٹیک کیا اور بینا کچھ کیجولٹی کے اسی رات کو ٹائگر ہل ٹاپ کے اوپر ویجے پتا کرنا ٹائگر ہل کارگل یودھ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جیسے ہی ٹائگر ہل پر کبجہ ہندوستان کی سینہ کا ہوا ویسے ہی کارگل یودھ سماپتی کی طرف چلا گیا تھا وہاں سے مجھے تو ہسپیٹل سے سری نگر سے دلی بھیج دیا گیا اور سولے مہینے کی ٹیٹمنٹ کے بعد واپس بھارتی سینہ میں آج بھی سیورت ہوں اور یہ اپنے آپ کو بڑا سو بھاگیا سالی سمجھتا ہوں کی آج آپ لوگوں کے سمجھ میں کھڑا ہوں موسیقی ہماری برشاہ پیشتہ ہے کہ سمجھ سے بے رہے ہیں